السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم خاتین و حضرات حکیم محمد زیاب مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار بھی رہادر ہے مختصر سی گفتگو ہے ایک میری بہن کراچی سے ہیں جنہوں نے فیڈ بیک دیا ہے مجھے میں ان کا بھی مشکور ہوں اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ انہوں نے کوئی دوا بھی نہیں مگوائی فقط ڈائٹ پلان چارٹ اور فقط میری یوٹیوب چینل پر ویڈیو سن کر پورے چینل کو اچھی طرح انہوں نے ویڈٹ کیا اور میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا آج ان کی شگر کس قدر کیور ہے ان کی شہد کس قدر بہتر ہے آپ انہی کی زبانی سنیے گا یہ میری بہن ہے کراچی سے تسلیم بانو جی خاتین و حضرات سن لیجئے اس بہن کی زبانی ان کی کہانی سلام علیکم میرا نام تسلیم بانو ہے اور میں کراچی میں رہتی ہوں آج سے تقریباً انیس ساتھ پہلے میرے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس وقت میرا فرسٹ بیبی تھا جو کہ فور منت کا تھا اور اس کے بعد میری کافی سٹرگلنگ لائف میں نے شادی نہیں کی اور سٹرگلنگ لائف میری کافی گزری اور میں نے بہت محنت کی اپنے بچے کی لیے اور اپنی فیملی کی لیے اور کام کیا اور اتنا ہارڈ ورک کیا اور سٹریس میں نے بہت زیادہ لیا جس سے میرا سٹرمک بھی بہت سٹرپ ہوا اور بلڈ پریشر اور سٹرنگ کی انزائیٹی اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میری لائف کا حصہ بہنی ایون مجھے سیویر ڈپریشن بھی ہوا تھا آج سے دس سال پہلے اور الحمدللہ آج میں اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہوں اس وقت بھی مجھے جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس وقت بھی میں ایکسرسائز اور اس طرح کی بہت سارے جو اچھی گوڈ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس سے میں ٹھیک ہوئی تھی لیکن پھر ایک لونگ ٹائم کے بعد مطلب میں نے اپنی ہیلتھ کو دیکھا نہیں اور میں کافی میرا ویڈ گین کر گیا اور ساتھ میں یہ کہنا میرا سٹرنگ مطلب کافی میرا جو میدہ کو خراب رہتا تھا اور مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا کھانا اور اسی میں اور پھر میرا بیڈ لائف اس ٹائل جیسے کہ دیر سے اٹھنا دیر سے سونا اور دیر سے کھانا کھانا اور کھاتے ہی سو جانا لے جانا یا جو بھی چیز آئی سامنے وہ میں نے کھا لی اور وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ بیماریاں شروع ہوئیں جیسے کہ بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر کی پھر میں نے ٹائبلٹس کھانے شروع کی اور نین کی گولیاں تو میں شروع سے ہی کھاتی آ رہی ہوں دس سال سے جب مجھے ڈپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے بیرا سٹرمک کافی خراب ہوا تو کچھ آج سے پور منت پہلے آج میں جب بات کر رہی ہوں تو یہ آج ڈیٹ ہماری ہے دس میرے خیال میں دس اگست دو ہزار انیس سو دو ہزار انیس اور میں مجھے آج سے چار مہینے پہلے میں نے کچھ ٹیسٹ ڈاکٹر نے کیے جن میں سے تھوڑا کیلسٹرول بڑھاوا آیا اور میرا جو ایچ پی ہے وہ بلڈ کی کمی تھی مجھ میں 7.5 آیا تھا اور مجھے شوگر ڈائیگنوز ہوئی اور یہ میرے لیے بڑے شاکنگ نیوز تھی فاسٹنگ میری 154 اور رینڈم میری 390 آئی اور مجھے اکتم سے شوگ میں شوگڈ ہو گئی اور بہت زیادہ مجھے صدمہ ہوا تقریباً ایک مہینہ تو میں صدمے میں بہت پریشان تھی کہ یار مجھے کیوں ہو گیا اور کیونکہ میری فیملی میں میری مدر کو بھی ہے اور ساتھ میں میرے بڑے بھائی کو بھی اور پھر میری بھابی ان کو تو گیگرین ہو چکا ہے اور ان کا جو پیر تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں ہم کاٹ دیں گے نا اور کیونکہ وہ ڈرتی تھی انسولین وغیرہ سے ایس طرح سے تو ان کی چار انگلیاں تو کٹ چکی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے تو میں بہت زیادہ خواب صدا ہو گئی تھی اور آپ یقین کریں کہ پھر میں نے حمد کی اور میں نیٹ پر دیکھتی تھی تو مجھے حکیم محمد زیادہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو بہت کامیابی دے اور بہت بلند مرتبہ دے اور اللہ ان کو اسی طرح خلق خدا کی خدمت کا موقع دیتے رہیں ابن طبیب ان کی ویڈیوز میرے سامنے آئیں جس میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ شگر کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے شگر کے بارے میں بہت ساری ان کی ویڈیوز تھی تو وہ میں نے سنی اور ایک ایک ان کی بات یوں سمجھ دیجئے کہ میرے دل پر لگتی گئی جبکہ میری کوئی دوست جو کرانچی میں رہتی تھی انہوں نے بہت زیادہ جیسے میرا مزاق بنایا تھا کہ دیکھو تم حکیموں کے چکر میں نہیں جانا تم یہ نہیں کرنا تم سیدھی سیدھی گلوگو فیس شروع کر دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن میں نے نیٹ پر بھی دیکھا تھا کہ اگر کسی کو پتا چلے تو وہ ایک دم دوا سٹارٹ نہ کرے جو یہ ہوتی ہیں شگر کی دمائیں وغیرہ یہ اور مزید کانپکیشنز لے کر آتی ہیں جبکہ میرے گھر میں اتنا سیویر کنڈیشن میری بھابی کی رہ چکی اور ابھی بھی ہے آپ یقین کریں کہ میں اس حد تک حضرت ہی لیکن حکیم صاحب کی بات سن کر مجھے اتنی انرجی اور اتنی زیادہ کہ میں ٹینشن کے بجائے ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی کہ حقیقت یہی ہے کہ آج کے جو ہماری یہ جو الوپیتک میڈیسنز ہیں میں نے کتنے پریشنٹس کیونکہ میں خود ایک ورکنگ وومن ہوں تو اس وجہ سے میں جانتی ہوں کہ دیکھیں میری وائس کافی لانگ ضرور ہے لیکن اس میں میں اس لیے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں خود بھی ایک پڑی لیکے خاتون ہوں اور کراچی میں رہتی ہوں جہاں پر آپ کو بتا ہے کہ ڈاکٹرز بہت ایزی لی اویلبل ہو جاتے ہیں تو اب میرے گھر میں سب پچھ رہا ہے اور انہوں نے دوائیں بھی لی انسولین بھی لی لیکن اس کے باوجود ان کے پرابلم سالف نہیں ہو رہے ایون میری بھابی کا کہ کڈنیس پر اثر پڑا کڈنیس خراب ہو گئے ان کو ہارڈ اٹیک بھی ہو چکا ہے یعنی کہ وہ بس ان کی زندگی ہے اور وہ زندہ ہے انسولین دوائے ان کے ساتھ بھی یعنی کوئی کنٹرول نہیں ہے اب وہ اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ نہ تو ایکسرسائز کر سکتی ہیں نہ ہی واک کر سکتی ہیں اس کے باوجود یعنی میری جو وہ دوست ہس رہی تھی مجھ پر تو وہ بھی دوائیں استعمال کر رہی تھی لیکن اس کی شگر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے جیسا کہ حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ فطرت کے طور پر فطری عمل کریں اور فطرت کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ پہلے کے لوگ جیسے کہ پیدل چلتے تھے اور اپنے کام کھٹ کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی اپنے فطرت کے اس پر آنا چاہیے تو میں نے پھر ایکسرسائز شروع کی چاریس منٹ کی میں واک کرتی اور فارٹی فائف منٹس میں نے ویٹ لفٹنگ کی جم میں اور تھرٹی منٹس میں یوگا کرتی تھی یعنی تقریباً سوا دو گھنٹے میں ایکسرسائز کرتی ہوں ڈیلی اور میں نے اپنی ڈائیٹ بڑی سخت رکھی صبح مطلب اپنی کا جو ڈائیٹس ویسے کاربو ہائیڈریٹس کو بہت کم کیا اور فیٹس اور بروٹینز کو میں نے زیادہ شامل کیا یعنی مطلب زیتون کا تیل وغیرہ چار قسم کے آٹے جیسا ہے کہ حکیم صاحب نے بتایا تھا ریسپی بتائی تھی آٹو کی وہ میں نے استعمال کی اور جیسا کہ حکیم صاحب نے کچھ جڑی بوٹیاں دباؤں کے طور پر بتائیں تھی تو وہ میں صبح شام کھاتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میرا ایش بی ایون سی پہلے ایٹ آیا تھا اور سری مند کے بعد میرا فائف پوائنٹ ایٹ ہو گیا جبکہ ڈاکٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا سکس پوائنٹ فائف تک اب بھی آ جائے تو اچھا ہوگا جبکہ ان کی سوٹ سے بھی کم فائف پوائنٹ ایٹ یعنی فائف پوائنٹ اگر سکس ہو جاتا تو ایٹس بیری نارمل ہنڈر پرسن نارمل تو انشاءاللہ فرسٹ میرا ایش بی ایون سی اگر فائف پوائنٹ ایٹ ہے تو میں اور محنات کروں گی اور انشاءاللہ میں جو ہے نیکسٹ میرا ایش بی ایون سی بہت نارمل لانے کی کوشش کروں گی لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حکیم صاحب کی وجہ سے ہوا ہے اور میں ان کی بہت اور بے حد شکر گزاروں کہ وہ اتنی اچھی نالج دے رہے ہیں اور اتنا اچھا اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ان کو کیا لگتا ہے تب اتنی لمبی لمبی ویڈیوز وہ بنا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ ان کی بات کو ایک ایک بات کو سمجھیں کہ واقعی آج کی جو سائنس ہے وہ اس کا کمپلیٹ علاج کرنے سے کاثر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا تو آپ پیشنٹ کے پاس خود اتنی ویل پاور ہو یا پھر ان کو صحیح گائیڈنس ملے جو کہ مجھے حکیم صاحب سے ملی حکیم صاحب سے ابن طبیب سے اور اگر ان کیس مجھے کوئی آگے پرابلم ہوئی تو میں ضرور حکیم صاحب سے ہی دوائے لینا پسند کروں گی کیونکہ جب باتوں سے میں اتنا ٹھیک ہو سکتی ہو تو ان کی دوائے میں کتنی شفا ہوگی اور جن کو شفا ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی اور مزید بہتری کی طرف لے کر آئیں اور حکیم صاحب کیلئے میری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ ان کو اور مزید جو ہے خلق خدا کی خدمت کرنے کا موقع عطا کریں اور اللہ ان کو زندگی اور صحت اور تندرستی دیں آمین جی شامین محترم آپ نے دیکھا کہ بہن تسلیم بالوں نے بیوگی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک اپنے بچے کو پالتے ہوئے سٹرگل والی زندگی گزاری اس کے باوجود انہیں اس شوگر کیسی موزی مرض نے گھیر لیا تھا جنہوں نے بہت محنت کر کے اور بڑی بہادری کے ساتھ پرہیز کر کے خالی پرہیز کے ساتھ اور خالی ڈائیٹ پلان کے ساتھ انہوں نے اپنی شوگر کو قبر کیا تو میں یہ گزارج کروں گا کہ جو دوست دوا نہیں مگا سکتے جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں یا فیس نہیں دے سکتے کم از کم چیک اپ کی جو فیس ہے وہ تو مختصر ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا فائدہ مل رہا ہے اور مطبق ابن طبیب ایک ایسا غضائی چارٹ جو نیچرل اور فدرتی اور قدرتی ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے گلینڈ آپ کا لب لبا آپ کا لیور اور آپ کے ہارمونز کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ عزیزہ نے محترم یہ بات آپ بڑی دیر سے جان چکے ہیں مطبق ابن طبیب یوٹیوب چینل کی طرف سے کہ انسان کی صحت جو ہے وہ اس کی غضاء پر منحصر ہے اور غضاء سے ہی انسان کا صالح خون بنتا ہے اور خون سے ہی انسان کے تمام باڈی کے پاس جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے کارگردگی جو ہے وہ اپنے کام میں لاتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں تو جب آپ کی غضاء اچھی ہوگی تو غضاء سے خون اچھا بنے گا اور خون سے آپ کے تمام باڈی پاس جو ہیں وہ صحیح کام کریں گے ان کی صحیح کارگردگی کے ساتھ آپ کی کوئی بھی مرض کیور ہو سکتی ہے یہ جانا آپ نے تسلیم بانوں بہن کی زبانی کراچی سے انہی الفاظوں کے ساتھ مطبق ابن طبیب اور اس کی پوری ٹیم کو اجازت دی دیئے اور اللہ سے دعا وہ ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی بہن بھائی پریشان ہے وہ مطبق ابن طبیب یوٹیب چینل پر آ کر سبسکرائب بھی کریں لائکش بھی کریں اور اس پر جو دیا جانے والا ویٹس ایپ نمبر ہے اس نمبر پر آپ مجھے میسج کریں اس میسج کے بعد آپ ریپلائی کا جلدبادی نہ دکھایا کریں میں انشاءاللہ وقت آنے پر اس کا جواب ضرور دیتا ہوں اور آن لائن چیک اپ کا طریقہ بتاتا ہوں یہ ان دوستوں کے لئے اطلاع ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی